بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مناظر ایک بار پھر آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح نشتر پارک میں پچیس ہزار بورے راشن ایک بڑی گرینڈ ڈرائیو جی ڈی سی نے کی تھی اسی طرح یہ آپ پی ایف میوزیم کے جو پریڈ گراؤنڈ ہے وہاں کے مناظر دیکھ رہے ہیں اور اس وقت یہاں پر پچیس ہزار بیک آئل اتر رہا ہے اس وقت اور پچیس ہزار بورے راشن کی ڈرائیو ہے یہ بھی سارا آئل ہے جو ڈھکا ہوا ہے اور یہ ٹرک بھی آئل کا ہے اور اور میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر پچیس ہزار بورے آٹا کس طرح اتر رہا ہے دیکھیں یہ بھی آئل اتر رہا ہے صرف چھوٹی سی گزارش ہے کچھ نہیں کریں آپ یہ ویڈیو دیکھیں دس سیکنڈ بیس سیکنڈ لیکن اس کو شیئر ضرور کرتے ہیں آپ کے علمے جی ڈی سی کروڑو روپے کا ٹی وی پیڈ نہیں چلا سکتی ہے ہمارے پاس اس مد میں ہمیں کوئی پیسہ نہیں دیتا کہ جی آپ ایڈ چلا ہیں آپ کروڑو روپے ہمیں نہیں دیتے لوگ یہ سب ج جو دیکھ رہے ہیں آپ یہ سب آٹا ہے ہزار ہزار بوری جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب آٹا ہے تو میں آپ سے صرف ایک گزارش کروں گا کہ دیکھیں اس میں آپ نے ہمیں سپورٹ کرنا ہے اور ان ویڈیوز کو لازمی شیئر کرنا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں مناظر یہ سب آٹا ہے یہ 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 ہزار ہزار برے آٹا ہے جہاں تک آپ دیکھیں گے صرف آٹا یہ آٹا ہے چاروں طرف جہاں تک بھی آپ دیکھیں گے چینی کے ٹرک نواب شاہ سے پہنچ گئے وہ پی ایف بیس کے گیٹ پر کھڑے ہیں داخل ہو رہے ہیں اسی طرح سے کمو کی گجرہ والے سے چاول روان ہوئے ہیں یہ لاکھوں کلو چاول ہے کہاں سے ملے گا تو جو ان کی فیکٹری ہیں وہیں سے ملے کہاں وہاں سے آ رہا ہے اچھا یہاں پر پیکنگ میں ایلیا نے کراچی پر حصہ لینا ہے پرسوں سے عورت مرد جوان سب آئیں بھائی بچے بھولے اور اس وقت ابھی یہاں پر چاول کے ٹرک لگیں گے پھر میں تو کروں پیکنگ جب ہوگی تو جگہ ہی چھوٹی پڑ جائے گی یہ تو بہت چھوٹی پڑ جائے گی جگہ یہ بھی کچھ چاول اترہا ہے مزید چاول آ رہا ہے یہ گرینڈ ڈرائیو ہے جی ڈی سی ائر فورس ای ڈی ملک صاحب بہریہ ٹاؤن کے جو ہیں اور شاید قریشی صاحب جو کنٹری ہیڈ ہے بہریہ ٹاؤن کے دیکھیں جی ڈی سی اتنا بڑا کام کر رہی ہے پاکستان میں اس کو بہت کیوں نہیں دکھا رہا میڈیا مجھے نہیں معلوم پچاس پچیس ہزار بورے وہ تقریباً ایک لاکھ بورے یہ ہوں گے سب ٹوٹل ہو گئے لیکن نہیں دکھا رہے ٹی وی پہ مجھے نہیں معلوم کیا ان لوگ کی پولیسی ہیں لیکن آپ کو یہ ویڈیو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہے تاکہ لوگوں کے علمے آئے کہ آج جب ہمارے پاکستانی بھائی مسئیبت میں ہیں تو جی ڈی سی بلوک باسٹ مطلب اتنا بڑا آپریشن رن کر رہی ہے کہ جس کی مثال نہیں ہے باتیں نہیں کام اس وقت صرف کام کی ضرورت ہے لوگ بھوکے ہیں پریشان ہیں ان کے لئے کام کی ضرورت ہے اور بہت زیادہ کام کی ضرورت ہے یہ سارے رول ہیں پلاسٹک کے جو ان بڑی بڑی مشینوں پر چلیں گے اب یہ سب پیکنگ مشین ہے جس میں دالیں پیک ہوں گی یہ سامہ انجینئرنگ والوں نے دی ہیں ان کا بہت بہت شکریہ اس کے کمپریسر وغیرہ سب لگ گئے اور یہ لیکھیں کتنی جدید ترین مشینیں دی ہیں اوپر سے پورا بورا ڈالی ہے یہ نیچے در پیکٹ بن کے پلاسٹک کے رول پڑے ہوئے یہاں سے باہر آ جائے گا سامہ والوں میں شکریہ ہمارے ڈونر ہیں انہوں نے یہ نئی مشین بلکل اور جدید ترین مشین خرید کے جی ڈی سی کو ڈونیٹ کر دی ہے لاکھوں کروڑوں روپے کی مشینیں لوگ ڈونیٹ کر رہے ہیں کیا جذبہ ہے آپ یہ دیکھیں یہ آٹا جہاں تک بھی آپ دیکھیں گے آٹا ہی آٹا ہے اب اسی طرح یہ جتنے پائلٹ آپ کو بیچ میں نظر آ رہے ہیں اس میں چینی چاول دال نمک یہ چائے کی پتی یہ اترے گا پھر اس کے بعد جب پیکنگ ہوگی تو یہ جگہ چھوٹی پڑ جائے گی ہمارا صرف ایک ہی ٹارگٹ ہے لاکھوں بورے راشن اس لئے پیک ہو رہا ہے تاکہ ہمارے متاثرین ہیں سہلاب جو بہن بھائیں ہیں کوئی بھی اس لئے اپنی جان کی باز ہی نہ آتے ہیں ہم اپنی آخری حد تک کوشش کر رہے ہیں جے ڈی سی سمجھیں ایک دن نہیں سوئی ہے ہمارے لوگ ایک دن نہیں سوئے ہم لوگ 24 آورز لگے ہیں ہماری ٹی میں لگی ہیں ہم رکھی نہیں رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں تیکھیں سامنے کنٹینر میں بھی جے ڈی سی کا راشن جا رہا ہے اس لئے پچیس آدار بورے جو ہم نے ائر فورس کو دی ہیں بہترین طریقے سے ائر فورس بھاٹ رہی ہے میں پھر آپ تمام لوگوں سے گزارش کروں گا آگے بڑھیں جے ڈی سی کے ساتھ دیں آپ امریکہ میں ہیں لندن میں ہیں کینیڈا میں اگر آپ نے اتنی بڑی ڈرائیب دیکھی ہے نہیں کریں سپورٹ جے ڈی سی کو اور اگر نہیں دیکھی تو پھر سپورٹ کریں تاکہ آپ کل کو اللہ تعالیٰ کو بتا سکیں کہ بھئی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کام کر رہا تھا ایک دارہ اور کس طرح سے کر رہا تھا اس کا کیا لیویل تھا کس میکنیٹیوٹ پہ ہم سوچ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے سب چیزیں آپ کے علم میں ہونی چاہیے تو میں پوری دنیا میں جہاں بھی پاکستانی ہے آپ کسی بھی بڑی سے بڑی انجیو کو جانتے ہیں بہنے جی ڈی سی کو سپورٹ کریں ہاں میڈیا ہی سب کام نہیں دکھا رہا میں بات بار بار بول لاؤں کیوں نہیں دکھا رہا ہے مجھے نہیں وعلو کیا پولیسیز ہے یا ان کے اندر بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں ان کا کیا مائنڈ سیٹ ہے کیا سوچتے ہیں کیسے ہر چیزیں دیکھتے ہیں مجھے نہیں معلوم آپ تو شیئر کر سکتے ہیں شیئر کرنے میں آپ کو کیا چلا جائے گا آپ کی سکین پر شیئر کا آپشن ہے صرف آپ نے اس پر انگلی کلک کرنی ہے شیئر ہو جائے گا آپ کا نا کوئی نقصان ہوگا اس کا آپ کو بھی بل آئے گا بھائی ہاں یہ ہو جائے گا یہ جو متاثرین کے لئے کام ہو رہا ہے یہ لوگوں کے علم میں آ جائے گا کہ بھائی یہاں پر پچیس ہزار بورے ائر فورس کے پیک ہو رہے ہیں دوبارہ جی ڈی سی ہو دے رہی ہیں اور پچاس ہزار بورے رینجرز کے پی آئی بی کرکٹ سٹیڈیم میں جی ڈی سی پیک کر کے ان کو دے رہی ہیں تاکہ متاثرین تک پہنچے اس والے پروجیکٹ کے اندر ہمارے ساتھ ای ڈی ریال اسٹیٹ کے سربراہ عدیل ملک صاحب جن کو ملیریا ہو گیا دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے بہت محنت کر رہے ہیں اب مطلب اپنی طاقت سے زیادہ محنت کر رہے ہیں اور جو شاید قریشی صاحب ہیں بیریہ ٹاؤن کے کنٹری ہیٹ کمال کر دیا انہوں نے ان کے لئے بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے زندگی دے کس طرح سے لگے ہیں لوگ یہ لوگ اور یہ سارا کام چلنا ہے اب یہاں پر ابھی چینی کا ٹرک لگ رہے ہیں اسی طرح سے چاول کا ٹرک آ رہے ہیں یہ تمام چیزیں آ رہی ہیں اتر رہی ہیں اور صرف مقصد ایک ہے کہ کوئی بھی متاثرہ شخص وہ بھوکا نہ رہے ہیں ہم نے بھی کروڑوں روپے کی دوائیاں اسیسیو کو دی ہیں پولس کو ہم نے کشتیاں دی ہیں ہم ڈاکٹروں کا تیار ہیں جتنا پیسہ چاہیے لیں تاکہ کیمس لگیں بڑے کیمس سو سو ڈاکٹر بیٹھیں ساٹھ ساٹھ ہزار مریضوں کو دیکھیں کیونکہ آفت بڑھتی جاری ہے یہ آفت چھوٹی نہیں ہو رہی ہے یہ آفت بڑھ رہی ہے مسیبت بڑھتی جاری ہے لوگوں پر بیماریوں کی صورت میں وبائی امراض کی صورت میں پریشر بڑھتا جا رہا ہے خیموں کی قیمت سولہ ہزار سے پچیس ہزار روپے تک پہنچ گئی ہے آپ جہاں بھی جی ڈی سی کے کیمس چھوٹی دیکھ رہے ہیں چاہے پنو آقل ہو لڑکانا ہو سکھر ہو دادو ہو سیون ہو جامشور ہو میرپور خاص ہو پانچ پانچ سو آٹھ ہٹ سو خیمیں کوئی ایسا چکر نہیں ہے تین خیمیں لگا ہے تصویر کیچی نہیں کوئی ویڈیو ایڈیٹر استعمال نہیں کیا ہے کوئی گرافک ڈیزائننگ نہیں سیدھی سیدھا جو کام ہو رہا ہے موبائل سے بنائی ویڈیو آپ کو دکھا دیئے دیکھ لو بھائی سمجھ میں آرہا ہے ٹھیک ہے نہیں سمجھ میں آرہا تو بھی ٹھیک ہے بھائی جو لوگ تنخیدیں کر رہے ہیں میں کتنی بڑی بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میڈیا نہیں دکھا رہا نشتر پار گراؤنڈ بھڑ دیا راشن سے پچیس ہزار بورے سے میڈیا نے ایک دن نہیں دکھایا نہ کوئی کور کرنے آیا پریڈ گراؤنڈ میں کھڑا ہوں پی ایف بیس کے پچیس ہزار بورے پیک ہو رہے ہیں نہیں دکھائیں گے مجھے پتا ہے نشتر پار ابھی پی آئی بی کرکٹ اسٹریڈیم پچاس ہزار بورے سنا ہے کسی نے آج تک اگر سنا ہے تو مجھے بتائیں کہ جی ہم نے اپنی لائف میں اتنے سال پہلے ہم نے سنا تھا کہ ایسی آفت آئی تھی تو ہم نے ملکے پچاس ہزار بورے پیک کی ہے تھا دو تین دن میں بتائیں کہا ہو رہا ہے سر اور آ کے وزٹ کر لیں دیکھ لیں لیکن ظلم میڈیا نے دکھا رہا خیر آپ سے صرف اتنی سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو شیئر کر لیں گے کوئی کمی نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ آپ کے رسکوں میں ادافہ کرے گا اس سے صرف ہمیں ایک فائدہ ہوگا ہمارے ڈونرز کے کانفیڈنس میں ادافہ ہوگا ڈونر قریب آئے گا کوئی آٹا دے دے گا کوئی چاول دے دے گا کوئی چینی دے دے گا کوئی خیموں کی مد میں پیسے دے دے گا کوئی مچھر دانیا کیوں میں آرڈر دے رہا ہوں مچھر دانیا کر رہے ہیں ہمیں اس میں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے اتنی سے سپورٹ مانگئے صرف کس ویڈیو کو شیئر کر دیا اگر آپ مناسب سمجھیں نہیں سمجھیں نہیں کریے گا میں ٹویٹر کے اوپر چیزیں ڈال لہا ہوں میرا ٹویٹر اکاؤنٹ دیکھ لیں ادھر سے سپورٹ کر دیں ری ٹویٹ کر دیا کریں چیزیں یوٹیوب کا اکاؤنٹ ہے اس سے کر لیں جی ڈی سی کا بھی ہے میرا بھی ہے ادھر سے کر لیں لیکن سپورٹ چاہیے آپ لوگیں میں پھر بول لوں ہاں میں اگر ٹی وی پہ ایڈ چلا ہوں تو اس کے کروڑوں روپے کون دے گا میں ان بچوں کے پیسے تو نہیں لگاؤں گا جو ان مسکینوں کے پیسے آ رہے ہیں کہ میں ان سے ایڈ چلوا ہوں میں نہیں کروں گا بھلے نہ دکھائے میڈیا کوئی بھی نہ دکھائے لیکن ہم جو پیسہ جسی اس کے لئے آ رہا ہے اسی میں ہی خرچ کریں گے تو کمرشل چلانے کے پیسہ نہیں ہے ہمارے پاس لیکن ریکویس تو کر سکتا ہوں آپ لوگوں سے اگر آپ نے یہ مناظر ایسے مناظر دیکھیں آپ سے دیکھئے کیا بولنا چاروں میں ہزار ہزار یہ جو ایک ایک پائلٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں نا یہ ون تھاؤزن بیگ آٹا ہے دس کلو والا دیکھ رہے ہیں یہ 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 پچیس ہزار کلو رائس اتر چکا ہے مزید آ رہا ہے یہ 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 جہاں تک دیکھیں گے جہاں تک دیکھیں گے دیکھ رہے ہیں ہزار 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 پچیس ہزار بورے آٹا اتر چکا ہے یہ ڈرائیو ہو رہی ہے جے ڈی سی ائر فورس ایڈی ملک صاحب ادیل ملک صاحب اور شاید قریشی صاحب جو بیری اٹونک کنٹری ہیڈ ہے میگا ڈرائیو ہے یہ میگا راشن ڈسٹیبیشن ڈرائیو ہے یہ اور پاکستان ائر فورس ایک ایک جگہ جا کے تقسیم کرے گی جو پچھلا پچیس ہزار بورے دیا وہ بھی بہت اچھا تقسیم کی ائر فورس نے ابھی بھی تقسیم جاری ہے ابھی آپ دیکھیں کہ پچیس ہزار بورے ابھی صرف آٹا اترائیو ہے مشینیں پیکنگ والی لگ چکی ہیں جدید ترین یہاں چاول اترے گا ابھی پچاس ہزار کلو یہاں چینی اترے گی پچاس ہزار کلو تو یہ جو سامان اترے گا یہ سامان رکھنے کے لئے جگہ چاہیے یہاں چائے کی پتی اترے گی یہاں پر دال اترے گی پچاس ہزار کلو جتنا یہ دیکھیں گے آپ سامان اس سے ڈبل سامان پی آئی بی کرکٹ اسٹیڈیم میں اترے گا رینجرز کو پچاس ہزار بورے دے رہے ہیں تو بھائی یہ آپ کے پیسوں سے ہی آ رہا ہے یہ آپ کی سپورٹ سے ہی آ رہا ہے ایسے ممکن نہیں ہے جی ڈی سی کیسے اتنے بولڈ سٹیپ لے رہی ہے کیوں جی ڈی سی نہیں رک رہی ہے اچھے خاصے لوگوں نے کام وائنڈ اپ کر دی ہیں روک دی ہیں بس بھائی اور بھی مصیبتیں ہیں اور ہم کیوں نہیں رک رہے بھائی کیونکہ جس کی امانت ہے اس تک پہنچانی ہے تو اس لئے کام جاری ہے اور اتنے ہی بڑے لیول پہ بلکہ اس سے بڑے لیول پہ لے جانے کے لئے ہم تیار ہیں اب بات یہ کہ ہم نے ہر چیز دیکھنی ہے پیکنگ میں لاکھوں روپے مزدوری لگ رہی ہے یہاں پر ٹرانسپورٹیشن آپ کیا سمجھنے ہیں جی ڈی سی نے جب اعلان کیا تھا کہ جس کو کراچی میں ٹرک بھڑنا ہے بھرو وہ تاثرہ لاکھوں میں لے جاؤ پیسے ہم دیں گے تو چھوٹا اعلان تھا کیا آپ کتنی پیمنٹ کی ہوگی آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں تو بات یہ کہ ہم تو کوئی سوٹا سٹپ لے ہی نہیں رہے ہم تو کہہ رہے ہیں بھائی لوگوں کو زندہ بچا لو چاہے وہ سندھ کے ہوں جنوبی پنجاب کے ہوں بلوستان کے ہوں کراچی میں ڈینگی مار رہے ہیں لوگوں کو آفت ہے نا آفت ہے ہم نے کووڈ میں آپ کے سامنے تیس تیس ہہ دار پینتیس ہہ دار بورے راشن دیا روز آنا چار مہینے دس دن تک کون سا میں ایوارڈ مل گیا کچھ نہیں مقصد ہمارا ایوارڈ سے ایوارڈ نہیں ہے بھائی جنہوں نے ایک سو تیس بورے ایک سو چالیس بورے بات ہے ان کو صدارتی ایوارڈ یہ ایوارڈ وہ ایوارڈ مل گئے ہمارے لاکھوں بورے راشن پر بھی ہمیں پوچھا بھی نہیں گیا تو خیر ہمارا وہ میٹر نہیں ہمارا میٹر لوگوں کی جانے بچانا اس قوز میں آپ کو شامل کرنا آپ آپ کسی کی دادی ہو سکتی ہیں آپ کسی کے دادا ہو سکتے ہیں آپ کسی کے خالو ہو سکتے ہیں کسی کے فپا ہو سکتے ہیں اسی طرح سے جس طرح آپ کے یہ رشتے ہیں ان بچوں سے جن کے آپ یہ رشتے دار لگتے ہیں دادا نانا فپا خالو باپ بھائی اسی طرح سے ہزاروں لاکھوں بچے ہیں جو کھلے آسمانوں کے نیچے ہیں لیکن ان کے دادا نانا مامو فپا بے بس ہیں کیونکہ وہ بھی کھلے آسمانوں کے نیچے ہیں ان کے پاس کچھ نہیں ہے وہ اپنے بچوں کو مچھروں سے نہیں بچا سکتے آپ مچھر سمجھ رہے ہیں اتنا بڑا مچھر ہے جان سے مار رہا ہے لوگوں کو بچے الٹیاں کر رہے ہیں موشن کر رہے ہیں مر رہے ہیں حیزہ سے کون بچائے گا ان کو کون ان کے لئے سوچے گا یہ آفت کوئی ہفتے کی تھوڑی تھی میں بار بار بولنا ہوں کیونکہ ہم فائنڈ اپ کر رہے ہیں سارے دارے لگاؤنا لگے رہے ہیں یہ ویڈیو شیئر کر لینے سے آپ غریب ہو جائیں گے نہیں کوئی آپ کا مزاق اڑایا گا نہیں کوئی آپ پہ دھوکے گا نہیں اگر آپ کے شیئر کرنے کی ویسے کسی ایک شخص نے ایک کلو ایک پاؤ آٹا ایک پاؤ ڈال دے دی اس کا ثواب آپ کو آپ کے مرہومین کو ملے گا آپ کی فیملی کو ملے گا کیونکہ جن تک پہنچا رہے ہیں وہ غریب مفلس نہیں ہیں وہ آفت زیادہ ہیں ان پہ آفت آئی ہے وہ انہوں نے تیہ نہیں کیا تھا ایسا نہیں تھا کہ بچپن سے پڑھنے ہی رہے تھے لکھنے ہی رہے تھے نہیں بھائی سب کچھ کر رہے تھے آفت آگئی آفت تو ہم نے اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی فلور ملوں سے آٹا اٹھانا شروع کر دیا یہ پچیس ہزار بورے آٹا اتر گیا ہے چینی نوابشاہ سے آ رہی ہے چاول کموں کی گجرا والا سے آ رہے ہیں ٹرک کے ٹرک ٹرولر کے ٹرولر دالیں ہیدر آباد سے آ رہی ہیں نمک ہے چائی کی پتی یہ سب پیکنگ شروع ہوگی پرسوں سے آپ سب نے اس میں حصہ لینا ہے آ کے منڈے کی رات سے پیر کی رات سے پیکنگ شروع ہوگی آپ سب نے آنا ہے اس کے اندر اپنا حصہ ڈالنا ہے آپ میاں بیوی بچے بہن بھائی دادہ نانی سب آئیں ایک بوروں تو تیار کریں اپنے آج سے اس کا جواب دیں گے آپ انشاءاللہ آپ بتائیں گے پروردگار آلم کو ہم نے یہ کووش کی تھی ہمارے لوگ ہمارے بھائی مسیبت میں تھے تو بس سے بھی اتنی چھوٹی سی گزارش ہے آگے بڑھیں ویڈیو شیئر کر لیے گا بار بار بولنا ہوں اس لئے بولنا ہوں بھائی میرے پاس ٹی وی پیٹ سلوانے کے پیسے نہیں ہے اچھا میڈیا ہماری چیسی چیز کو دکھا ہی نہیں رہا اگر دکھا رہا ہوتا تو ایک ویڈیو دکھا دیں میڈیا نے نیشتر پارک جیسا گراؤنڈ جس کو سیاسی پارٹیاں نہیں بھر پاتی ہم نے راشن سے بھر دیا پچیس ہزار پورے دیئے ائر فورس کو میڈیا نے کیونے دکھایا تو بات یہ ہم نے سیکڑو ٹرک نکالے روزانہ نیشتر پارک بھر دیا اتنے اتنے ٹرک نکالے کسی نے دکھایا نہیں تو ہم جتنا بھی کام کر رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ملی مضبوط منصوبہ بندی کی تیعت ہماری کیمپینوں کو نہیں دکھایا جا رہا لیکن خیر آپ کے علمے ہوگا کیا ہے کیا وجہ ہے لیکن اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں تینکیو ایک بر پھر پوری دنیا کے کسی بھی کونے میں امریکہ میں ہو لندن میں ہو کینیڈا میں ہو اٹلی ہو فرانس ہو جرمنی ہو افریقہ ہو یو اے ای ہو کہیں بھی ہو سعودیہ میں ہو امان کہیں بھی آپ کے پاکستانی مشکل میں ہیں یہ بات بھولیے گا نہیں اور جہاں بہت سارے دارے کام کر رہے ہیں جی ڈی سی بھی اس میں ایک چھوٹا تا کردار دا کر رہا ہے لیکن رکا نہیں ہے جی ڈی سی ایک دن ایک سیکنڈ ایک لمحے بھی نون سٹاپ کام ہے کسی مصیبت زدہ سے کوئی سوال نہیں کر رہے ہیں یہ لو راشن یہ لو کھانا یہ لو خیمہ یہ لو مچھردانی یہ لو دوائیاں زندگی کی طرف رہو آپ ہمارے بھائیوں اور ایک بار اور عورت میں بتا دوں جتنے سیلا متاثرین ہیں آپ یقین کریں میں قسم کھا کے وہ اللہ خلے آسمان کے نیچے ہوں ہمارے لڑکے شاید دو دو گھنٹے نہیں سو رہے ہیں جب سے آپ نے مصیبت آئی ہوئی ہے ہم لوگ کام کر رہے ہیں اور بہت سارے لوگ ناراض ہوتے ہیں بدعائیں دیتے ہیں کہ ہم تو اب تک مصیبت ہیں بھسیں زفر تم نے کیا کیا تو میں یہ بھی بتاؤں خدا کی قسم نام حکومت ہوں بہت محدود وسائل ہیں بہت پرپیگنڈا ہے بہت سازش ہیں ایسے ایسے ڈرامے فیس کر رہے ہیں ہمارے خیمہ کے سیٹی پر کھڑے ہوئے ہیں ایک صاحب ان کا کس چینل سے کیا تعلق میں نہیں بتانا چاہ رہا اور ٹوئٹ کر دیا کہ میں تو یہاں اتنے دن سے ہوں جی ڈی سی کا کامی نظر نہیں آ رہا ارے بھائی آپ پیچے مڑ کے دیکھو پانچ پانچ سو سے کم خیمے نہیں لگائیں چھے چھے سو آٹھ ہٹھ سو سے کم خیمے نہیں لگائیں دو کروڑ کے آتے ہیں آٹھ سو خیمے تو ہم وہ بھی فیس کر رہے ہیں کبھی کوئی کہہ رہا ہے جان سے مار دیں گے کبھی کوئی کہہ رہا ہے فلانا کر رہا ہے یوں مار دیں گے ہے رہا تھا اس آپریشن پر بھی اتنی تھریڈ ہے میں آپ کو کیا بتاؤں اور بس یہی گزارش کروں گا چھوٹی سی دنیا کے کسی بھی کونے میں ہے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کرنا ہے آپ نے آپ شیئر کریں گے ہمارا کام لوگوں تک پہنچے گا اور ہم یہ سارا سامان پبلک تک پہنچا رہے ہیں ڈائریکٹ اور کوئی بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کو سرکاری امداد ملی ہے نہیں خدا کی قسم ایک روپیہ نہیں ملے لوگ بولتے ہیں آپ کو انٹرنیشنل انجیوز نے پیسے دی ہیں خدا کی قسم کسی انٹرنیشنل انجیوز نے پیسے نہیں دی ہیں یہ سارا پیسہ آپ پاکستانی دے رہے ہیں اور یہ سارا کام اسی طرح سے ممکن ہو پا رہا ہے ایک بر پھر اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کے جو کسی بھی طریقے سے متاسرین سائلہ آپ کی کسی بھی چلال سے مدد کر رہے ہیں ان کے مرومین کی مغفرت فرمائے ان کو اس کا عجر دے ان کی دینی دنیاوی جو بھی حاجات ہیں وہ سب پوری ہو ان کو کوئی بیماری نہ ہو ان کے بچوں کو کوئی بیماریاں نہ ہو کیونکہ میں دل سے بول رہا ہوں آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ آپ جن کی مدد کر رہے ہیں جن کے لئے آپ اس وقت سامان بھیج رہے ہیں وہ ہے کس مصیبت میں اندھیرہ ہے ویرانہ ہے ساں بچو چھپکلی سب بلوں میں پانی ہے وہ سب باہر نکلے میں ان کے درمیان لوگوں کے بچے سو رہے ہیں میں آپ کو کیسے بتاؤں یقین کریں اور سی دی سی بات ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے لوگ مصیبت سے نکلیں میرا پھر وہی شکوہ ہے کہ میڈیا ہماری کیمپین نہیں دکھا رہا اگر دکھا رہا ہوتا تو جو ہمارے دو دو سو چار چار سو پانچ پانچ سو ٹرک ایک ساتھ نکل رہے ہیں پچھلے ایک بہنی نے کیوں نہیں دکھا ہے ہم نے نشتر پارک میں ایک ساتھ سیکڑو ٹرک نکالے کیوں نہیں دکھا ہے کیا نہیں معلوم تک پولیس کے ساتھ جا رہا ہے بٹھنے کے لیے ڈی آئی جی مقصود نیمن صاحب ایس ایسیو والم کی ٹیم لے کے جا رہی ہے ہم نے نشتر پارک میں راشن ڈرائیف کی پورا نشتر پارک بھر دیا نہیں دکھایا تو میں نہیں بولتا کب یہ باتیں ہیں لیکن افسوس تو ہوگا نا کہ جو سب سے بڑی ڈرائیف کر رہے ہیں اس کا تذکرہ ہی نہیں ہے خیر ہے لیکن آپ سے یہ گزارش ہے آپ کسی بھی ملک میں رہتے ہیں اس ویڈیو کو شیئر کریں لوگوں کو ٹیک کریں دیکھو یہ پچیس ہزار بھو رہے ہیں یہاں تیاری شروع ہو گئی ہے پیر کی شام سے پورے کراچی کے مرد عورت مائیں بہنیں بیٹیاں بھائی والد بزرگ چچا مامو سب نے آنا ہے اپنے حصہ ڈالنا ہے پیکنگ میں اور پی آئی بی کرکٹ اسٹیڈیم میں بھی آنا ہے دونوں جگہ پیکنگ شروع ہو جائے گی انشاءاللہ پی آئی بی میں شروع ہو جائے گی منگل یا بچ سے پیر سے یہاں پہ شروع ہو جائے گی وہاں پچاس ہزار بھو رہے ہیں یہاں پچاس ہزار بھو رہے ہیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے ایک بار پھر اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجئے گا دنیا کی کسی بھی کونے میں ہمارے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں ہمارا واتس اپ نمبر 0092 334 334 3313 3313 ایک بار پھر بتا دوں واتس اپ نمبر 0213634 1059 جی ڈی سی کے پیج پہ تمام بینکوں کے اکاؤنٹ دنیا کی کسی بھی ملک سے آن لائن ڈونیشن دے سکتے ہیں اس ویڈیو کو لازمی 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 شیئر کرنا ہے تینک یو یہ چھوٹی سی ریکنسٹ ہے گزارش ہے آپ سے وجہ کیا بتا دی بھائی تینک یو